امام محمد تقی کی ایک بڑی عجیب روایت ہے ایسے رو رہے تھے جیسے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہو ایسے امام کے امام نے ماہ رمضان کو رخصت کیا ہے انتہائی گریہ اوزاری کے ساتھ خود امام سجاد کی تو پوری دعا ہے ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے حوالے سے جی اتنے اچھے ایام ہم سے جا رہے ہیں ہمیں جو سکھانے سمجھانے پڑھانے تربیت دینے ہمیں سجانے جو ایام آئے تھے جو ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے تھے پھر انسانوں کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے آئے تھے پھر ولیوں کو اور ولایتیں دلوانے کے لیے ایام آئے تھے لہذا روایت کہتی ہے کہ محشر میں وہ بندہ جس نے تیس روزوں میں سے ایک روزہ چھوڑ دیا ہوگا وہ روئے گا کہ میں نے ایک روزہ بھی کیوں چھوڑ دیا اس لیے کہ یہاں تو ایک ایک روزے والے کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے یعنی ایک روزے کا ثواب اتنا کچھ اس کا انعام دیا جا رہا ہے میں نے ایک بھی کیوں چھوڑ دیا اگر میں نے ایک روزہ نہ چھوڑا ہوتا تو مجھے یہ بھی کچھ ملتا جو روزہ رکھنے والوں کو دیا جا رہا ہے وقت گزر گیا یا اللہ ہماری کتاہیوں کا ہمیں اعتراف ہے ہماری بے توجہیوں کا ہمیں اعتراف ہے ہم نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا جیسا ہمارا ہوں ہمیں کرنا چاہیے ہم نے اپنے حساب سے بھی ایسا نہیں کیا قرآن کی تلاوت میں اجلت رہی دعاوں کے پڑھنے میں شوق نہیں رہا روزہ رکھنے میں کھولنے میں جرہا جلدی رہتی تھی کہ کب وقت آئے گا یا اللہ ہمارا تو حوصلہ اتنی ہی تھا جتنا ہم نے ہماری حوصلہ ہماری اس کمزوریوں کو ہماری اس کوتاہی کو اپنی بارگاہ میں اپنے کرم کے صدقے سے تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے رحمانیت کا واسطہ رحیمیت کا واسطہ دیتے ہیں تُو ہماری عبادتوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی بے کرام رحمتوں اور بے کرامتوں کو دیکھ تُو ہمارے رشتے سے ہمیں نہ دے تُو اپنے رشتے سے ہمیں عطا فرما ہماری جو کوتاہیاں تھی انہیں نظر انداز کر دے انہیں برطرف کر دے اور بہتین اجور سواب ہمیں عطا فرما دے اور جو دیت کا دن ہمارے لئے آئے اس دن کو ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے عید قرار دے نبی اور آلِ نبی کے چاہنے والوں کے لئے شرف قرار دے عزت قرار دے ہمارا وقار بڑھے ہماری عزت بڑھے مسلمانوں کا جو وقار زبو حالی کا شکار ہے جی وہ وقار جو مجروح ہو چکا ہے یا اللہ یہ عید جو آ رہی ہے ہمارے وقار کو دوبارہ سے پلٹا دے ہماری عبرو کو دوبارہ سے پلٹا دے ہماری عزت میں اضافہ فرما دے ہمارے جو مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں ہر شخص اپنے مسائل سے خوب تیری بارگاہ میں مسلسل دعا گو رہا ہر شخص اپنے مسئلے تجھے بتاتا رہا یا اللہ ان مسائل ان مشکلات ان پریشانیوں کو برطرف فرما دے فرمردگارہ ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے ہمیں آئندہ بھی روزے رکھنے کا موقع عطا فرما اس دفعہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ ہم آئندہ نہیں کریں گے ہمیں ایک دفعہ اور موقعین آیت فرما دے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی روح قبض ہو جائے گی تو ہمیں پھر پلٹنے نہیں دے گا پھر گنجائش نہیں رہے گی پلٹنے کی مگر ابھی تو تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم تُس سے یہ کہہ دیں بہتر انداز سے کر سکے قرآن والوں میں اور اہلِ قرآن میں ہمیں قرار دے سال بہر ہم قرآنِ مجید پڑھتے رہیں قرآنِ مجید سے ہمیں دوستی ہو جائے پیار ہو جائے یہ توفیق عطا فرما دے ہمارے مرہومین کی روحیں ہماری طرف اس مہینے میں خاص انداز سے دیکھ رہی تھیں کہ میرے بچے میرے پوتے میرے پڑپوتے میرے نواسے میری اولادیں میرے متعلقین ہمیں کتنا یاد کر رہے ہیں ہمیں ہم سے یاد کرنے میں رہ گئے یا جنہیں ہم نے یاد کیا یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے ہمارے ان نوجوانوں کو ہمارے ان آئندہ نسل کے افراد کو ان بچوں کو بہترین تعلیم تقوی روزگار حمد خوصلہ جوانیہ عطا فرما دے ہماری بچیوں کو عفت و پاک دامنی تربیت اولاد شہر کی خدمت اپنے گھر کو چیند سکون سے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے جو بیمار ہیں جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی اور آجلہ عطا فرما دے فروردگارہ ہمارے اس ملک خداداد ملک عطا الہی ملک کے مسائل اور مشکلات کو آسان فرما دے اس کو ترقی عطا فرما اس کی حفاظت فرما اس کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما سرزمین نجف کربلا سامرہ کازمین مشہد قوم جتنے مقامات مقدسہ ہیں خاص طور پر جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا مزار اپنے حفظ و امان میں قرار فرمایا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرمایا ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی کوششوں کو بروے کار لانے کی توفیق عطا فرما بروردگارہ ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہی دعا میں پوشید آیا اگر وہ قبول ہو گئی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا اللہ امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما